بچے کی پیدایش چاہے نارمل ہو یا سی سیکشن کے ذریعے ہوئی ہو سٹیچیز کا پرابلم تقریباً ہر ماں کو پیش آتا ہے اگر سی سیکشن ہوا ہو تو بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر برسات کا موسم ہو تو سٹیچیز ہیل ہونے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اور ایکسٹرا کیر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی جو سٹیچیز لگتے ہیں وہ ویسے تو ٹو ویکس تک ہیل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کاؤزز کی وجہ سے اسے بھی ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور کبھی کبھی سٹیچیز ٹوٹ بھی جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت اچھی ٹیپس بتاؤں گی جن کو پولو کرنے سے آپ بہت جلدی ریکوور کر لیں گی اور بہت اچھی ہمیپیتھک میڈیسن بتاؤں گی جسے استعمال کرنے سے آپ کے سٹیچیز چاہے وہ سی سیکشن کے ہوں یا نارمل ڈیلیوری کے بعد ہونے والے سٹیچیز ہوں وہ جل ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اس یوزپل ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کچھ دن تک فل ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی صحب بحال ہو سکے اور سٹیچیز بھی جلدی ہیل ہو سکیں لیکن کچھ پرابلمز کی وجہ سے ماں کو جلدی اپنے بچے کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے جس سے اس کے سٹیچیز بھی متاثر ہوتے ہیں نارمل ڈیلیویری سے لگنے والے کٹ کو بعد میں سٹیچیز کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے یہ سٹیچیز دو ہفتہ تا خود ہی ڈیزولپ ہو جاتے ہیں اور انہیں نکلوانا نہیں پڑتا اس کی کیئر میں چند بیسک باتیں شامل ہیں دن میں تین بار بیس منٹ تک نیم گرم پانی والے ٹاپ میں بیٹھیں اس سے آپ کے سٹیچیز میں پین کم ہوگی اور سویلنگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اپنے سٹیچیز والے گیلے ایریے کو ٹاول یا وائپس کی بجائے ہیر ڈرائر کے ساتھ ڈرائر کریں اس سے آپ کے سٹیچیز کسی چیز کے ساتھ چھبنے سے بچیں گے انہیں کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا اپنے سینیٹری پیٹس کو دن میں تین بار بدلیں اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہے تو کسی کپڑے میں برک کا ٹکڑا رکھ کر اپنے سٹیچیز پر ٹکور کریں اس سے درد میں کمی آئے گی اور سویلنگ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی بیبی کو فیڈ کروانے کے لیے کسی نرم کشن پر بیٹھیں تاکہ آپ کے سٹیچیز پر کم وزن پڑے سی سیکشن کے بعد ماں کو ڈیلے اور کھڑے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ وہ سٹیچیز کے ساتھ نہ لگیں وزانہ زخموں کو احتیاط کے ساتھ ساف کریں اور ڈرائی کریں جتنا ممکن وہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ٹانکیں اکڑ نہ جائیں کیونکہ یہ سٹیچیز جلد کے اندر بھی کئی لیئرز میں لگتے ہیں اس لئے انہیں ہیل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اب میں آپ کو ایک بہت زبردت ہمیپیتک میڈیسن بتاؤں گی جسے کھانے سے آپ کے سٹیچیز چاہے وہ نارمل ڈیلیوری کے بعد لگنے والے سٹیچیز ہوں یا سی سیکشن کے سٹیچیز ہوں بہت جلد ہیل ہو جائیں گے پرنس اگر آپ بیبی کی ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کسی بھی تکلیف سے پریشان ہیں تو اوپر کارڈ میں میری ویڈیو دیکھ کر انفومیشن لے سکتی ہیں اس میں میں نے ڈیلیوری کے بعد انیمیا، کبز، بواسیر، میٹنیس اور بہت سی دوسری پریشانیوں کا حل بتایا ہے تو آتے ہیں میڈیسن کی طرف اس میجیکل میڈیسن کا نام ہے سٹیپیس ایگریہ ٹوہنڈرڈ یہ میڈیسن اگر وقت پر لے لی جائے تو بہت جلد ہی سٹیچیز کو ہیل کرتی ہے اس سیکشن کے گہرے ٹانکیں اور ان میں ہونے والا درکی اس میڈیسن کے استعمال سے بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی اپڈومینل آپریشن کے بعد لگنے والے ٹانکوں کو بہت جلد ہیل کرتی ہے چاہے وہ ہرنیا ہو یا پیڈکس کا آپریشن ہو یا کوئی بھی آپریشن ہو اس میڈیسن کی یہی سیمٹم ہے کہ یہ تیز دھار آلے سے لگنے والے زخم کو ہیل کرتی ہے وہ ہومیپیتھک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 200 پروٹینسی میں 5 ڈاپس دو گھون پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پینے ہیں جس دن بیوی ڈیلیور ہوا ہو اسی دن سے میڈیسن سٹارٹ کرتے چار پانک دن کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزر ملے گا چار دن کے بعد دن میں ایک بار کچھ دن تک لیتی رہیں آپ بہت جلد مکمل تندرست ہو جائیں گی پرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ